مسیح کے نام میں سب کو سلام تو جائی یسودی حرشی یسودی تو دوستو آئیں پاک کلام میں سے آج متی کی انجیل اس کا چھ باپ اس کی سات آئت پڑھتے ہیں اس کا جو ٹائٹل ہے دعا کے بارے میں تعلیم دعا کرنے کے بارے میں تعلیم دوستو آئیں اس کی تلاوت کرتے ہیں متی چھ باپ اس کی سات آئت اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی پس ان کی مانت نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے متاج ہو پس تم اس طرح دعا کرو کہ آئے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شاہد آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہم کو دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرز داروں کو ماف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر اور ہمیں ازمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین اس لیے اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور ماف کرو گے تو تمہارا اسمانی باپ بھی تمہارے تم کو ماف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور ماف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور ماف نہ کرے گا پاک کلام کو پڑے اور سنے جانے پہ برکت ہو دیکھیں دوستو جو مختلف لوگ ہیں ان کی مختلف ازمائشیں ہیں پر جو ازمائشوں پہ پورے اترتے ہیں اور مسیح کے ساتھ ہو لیتے ہیں تو دوستو وہ خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور دیکھیں دعا ہر کوئی کرتا ہے پر جو بائیول کو پڑھ کے سیکھ کے دعا کرتا ہے اور جو دعا کے طریقے ہیں ان پہ عمل کرتا ہے تو دوستو دیکھیں وہ ہمیشہ کے لیے جو ادھر ٹائٹل ہے جو کیونکہ بادشاہد اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تک ہے آمین اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور ماف کرتے ہو تو تمہارا اسمانی باب تمہارے تم کو ماف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور ماف نہ کرو گے تو تمہارا باب بھی تمہارے قصور ماف نہ کرے گا قصور کا بھی ہے کہ جو آپ بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا میں جو آپ ماف نہیں کرتے اور مافی بھی مانگنی چاہیے اور ماف بھی کرنا چاہیے جب دنیا میں رہتے ہوئے ماف کرتے ہیں تو اسمانی باب آپ کے گناہ قصور ماف کرے گا اور جیسے پائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کے قصور ماف کیے گے تو دوستو آپ حلیم بنیں اور جو دعا کا ہے دعا کو حلیمی سے جیسے بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے دعا کرنے کے لئے اپنے کوٹھی میں جا دروازے کو بند کر اور دعا کر کیونکہ جو پشیدگی میں جو تمہارا باپ پشیدگی میں جو تمہاری سنتا ہے تو دوستو وہ بہت ہی ایک بائبل میں جو بتایا گیا حلیمی اور جو ہے جسے انگلیش میں بولا جائے کوائٹ اور پکیزگی اور حلیمی سے دعا کریں اس کے دعا کے بارے میں یہ ہے جو بھی میں نے اس کی تلاوت کی تو دوستو آپ جب دعا کریں سب سے پہلے تو آپ اپنی توبہ کریں توبہ کر کے آپ دعا شروع کریں گے دعا ایک رافتہ ہے خدا کے ساتھ خدا سے بات کرنے کا خدا کو اپنی سنانے کا خدا سے مانگنے کا خدا سے علم مانگنے کا خدا سے غنا بکشانے کا بہت سی چیزیں اس میں آجاتی ہیں ابھی ٹائم تھوڑا ہے ابھی بھی ویڈیو لمبی ہوگی ہے تو دوستو دعا کرنے کا جو یہ طریقہ ہے متی میں مرکس میں بائبل میں جو بتایا گیا ہے متی چھ سات میں دوستو اس کو ضرور سیکھیں پڑھیں گے اور جب دعا کے ساتھ آپ خدا کے ساتھ رافتے میں ہو جائیں گے تو آپ سب کچھ سیکھیں گے پر پیٹن جو ہے متی چھ سات شروع یہاں سے ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ملتے ہیں نیکس اپیسوٹ میں بائی